اسلام علیکم ناظرین آج اٹائیس اکتوبر دو ہزار اکیس ہے و ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ایک موضوع کے کئی پہلوں کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے ناظرین یقیناً آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ چند مہینوں سے اور گزشتہ چند دنوں سے مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والی ایم پی اے سانیہ آشک صاحبہ کی چند تصاویر اور ایک نازیبہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہی ہے ناظرین اس حوالے سے حقائق کیا ہیں وہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سپرد کرنے جا رہا ہوں لیکن ناظرین ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ سانیہ آشک صاحبہ کا اس حوالے سے موقف اور ردعمل بھی سامنے آ گیا ہے چنانچہ انہوں نے اس حوالے سے کئی ٹویڈز کیے ہیں گزشتہ دو تین دنوں سے اور ساتھ ساتھ سانیہ آشک نے ایف آئی اے کے سائبر کرائیم ونگ کو اس حوالے سے باقاعدہ ایک درخواست بھی سب میٹ کرا دی ہے درخواست میں سانیہ آشک صاحبہ نے موقف اختیار کیا ہے کہ انہیں کالز کر کے باقاعدہ تریٹ کیا جا رہا ہے انہیں کالز کر کے دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور اس کے علاوہ ٹویٹر فیس بوک ٹک ٹاک اور یوٹیوب پہ ان کی تصاویر لگا کے انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کی کردار کشی ہو رہی ہے اور ٹارگیٹڈ کمپین کے ذریعے انہیں جو ہے حراسہ کیا جا رہا ہے یہ درخواست انہوں نے جمع کرائی ہے ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ کو اب ناظرین آ جاتے ہیں کہ گزشتہ چند دنوں سے دیفنیٹلی سوشل میڈیا آج کل ہر پاکستانی یا ہر دوسرا پاکستانی تو میرے خیال میں ضرور استعمال کر رہا ہوگا تو سوشل میڈیا پہ سانیہ آشک صاحبہ سے منصوب ایک نازیبہ ویڈیو بھی سرکولیٹ ہوئی ہے اور مختلف ٹوٹر ایکاؤن سے اسے سرکولیٹ کیا جا رہا ہے تو اس حوالے سے جب سانیہ آشک صاحبہ نے باقاعدہ ایف آئی اے سے رجوع کیا ایف آئی اے نے ایک نئی رپورٹ ایک نئی فورانزک رپورٹ جاری کی ہے اور تحقیقات کی ہیں تو تحقیقات سے یہ ثابت ہوا ہے کہ سانیہ آشک صاحبہ کے ساتھ منصوب نازیبہ ویڈیو جو ہے وہ جالی ہے جالی سے مراد یہ ہے کہ وہ سانیہ آشک صاحبہ نہیں ہیں تو ناظرین وہ جو ویڈیو ہے وہ جناہ ہسپتال لاہور میں کام کرنے والے ایک ڈاکٹر نے بنائی ہے ڈاکٹر نے ایک نرس کی ویڈیو بنائی اور بعد ازاں اسے سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر دیا اور چند لوگوں نے اس ویڈیو کو جو ہے سانیہ آشک کے ساتھ منصوب کر دیا اب جب یہ ویڈیو جناہ ہسپتال کے ڈاکٹر کی طرف سے سرکولیٹ کی گئی تو اس کے بعد پولیس نے ایکشن لیا ہے اور وہ ڈاکٹر گرفتار ہو چکے ہیں تو یہ نازیبہ ویڈیو کی کل حقیقت ہے فورانزک رپورٹ میں وہ جو سانیہ آشک کے ساتھ منصوب کی جاری ہے وہ غلط ثابت ہو چکی ہے اس کے علاوہ ناظرین تھم نیل پہ آپ چند تصاویر ملائزہ کر رہے ہوں گے کہ سانیہ آشک صاحبہ آپ کو نظر آ رہی ہیں تو اس حوالے سے بھی یقین کیجئے گا کہ میں نے کئی ویڈیوز دیکھی ہیں یوٹیوب پہ دیکھی ہیں کہ سانیہ آشک کی نازیبہ تصاویر وائرل لڑکا کون ہے اس قسم کے تھم نیل میں نے ان کے دیکھے ہیں تو اس حوالے سے ناظرین جو فیکٹ ہے جو ہنڈڈ پرسنٹ حقیقت ہے کہ سانیہ آشک صاحبہ کی یہ جو تصاویر ہیں وہ اپنے والد کے ساتھ لی گئی ہیں ان کے والد فوت ہوئے تھے اکتوبر ایک دو ہزار انیس میں اور فوت ہونے سے پہلے وہ کومہ میں چلے گئے تھے اور جیسا کہ ہماری روایات بھی ہیں اور ایک فطرتی اور جبلتی تقاضی بھی یہ ہے کہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ عمومی طور پر اپنے والد کے ساتھ زیادہ تر کلوزلی اسوسیئیٹڈ ہوتی ہیں تو سانیہ آشک صاحبہ جو ہیں وہ اپنے والد کے ساتھ بہت زیادہ کلوزلی اسوسیئیٹڈ تھی اور یہ تصاویر جو ہیں ان کی بیماری کے دوران ہی لی گئی تھی جب ان کے والد کومہ میں تھے لیکن چند لوگ جو ہیں ناؤس حوالے سے ویڈیوز بھی اپلوڈ کر چکے ہیں اور ایک سکینڈل بنانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے جو کہ انتہائی افسوسناک ہے اب ناظرین یہ تو دونوں چیزوں کی حقیقت میں نے بتا دی تو یہ ہماری سیاست کا ایک علمیہ ہے کہ آپ سیاسی میدان میں اپنے سیاسی مخالفین کا مقابلہ کریں نہ کہ اس قسم کے مضموم حربے اور ہتکنڈے استعمال کیے جائیں ہر جماعت میں چند لوگ موجود ہوتے ہیں ایم پی ایز بھی ہوں گے ایم این ایز بھی ہوں گے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ساری جماعتیں ختم ہو کے ایک ہی جماعت میں زم ہو جائیں تو آپ کے پولٹیکل رائیولز تو ہوں گے نا سیاسی مخالفین تو ہوں گے تو آپ اپنی کارکردگی کے ذریعے اپنی پرفارمنٹس کے ذریعے سیاسی اصولوں کے ذریعے سیاسی ذابطوں اور قوانین کے ذریعے جو ہے آپ اپنے سیاسی مخالفین کا مقابلہ کریں تو یہ اس قسم کے جو مضموم حتکنڈے اور حربے استعمال کیے جاتے ہیں اس حوالے سے ہمیشہ سے میرا یہ موقف رہا ہے کہ جب آپ کسی سیاسی مخالف کو چھت نہیں کر سکتے ان کو شکست نہیں دے سکتے تو آپ پھر اس قسم کے حربے اور حتکنڈے استعمال کرنے لگ جاتے ہیں چنانچہ آپ دیکھنے عمران خان صاحب کی اہلیہ کے خلاف بشرا بی بی کے خلاف بھی کس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں اب کل میں نے ایک ویڈیو اس حوالے سے اپلوڈ کی ہے کہ نئیم الحق صاحب اور مفتی سعید صاحب جو کہ عمران خان صاحب کے نکاح ہاں ہیں اور اس کے علاوہ ایک خاتون ان کی آڈیو لیک ہوئی ہے اور اس پہ چند لوگ خوشی سے جشن منا رہے ہیں اور بنگڑے ڈال رہے ہیں تو یہ انتہائی افسوسناک بات ہے اصول ایک رکھیں ضابطہ ایک رکھیں آپ اپنی سوشل کنسٹرکٹ پہ سماجی روایات پہ اخلاقی اقدار پہ اپنے بنیادی اقدار پہ بنیادی اسلامی اقدار پہ بنیادی انسانی اقدار پہ کمپرومائز نہ کریں چاہے ان کا تعلق نون لیک کے ساتھ ہو پیپرس پارٹی کے ساتھ ہو جے ایو آئی ایف کے ساتھ ہو یہ تحریک انصاف کے ساتھ ہو چند اصول آپ تیہ کر لیں جس کا اطلاق سب پہ ہونا چاہیے چنانچہ میں نے کل اس ویڈیو کی مضمت کی آڈیو کی جو کل جاری ہوئی ہے نعیم الحق صاحب کی اور مفتی سعید کی اور آج میں اس کی مضمت کرتا ہوں اور پوری تحقیق کر کے جو نتیجہ سامنے آیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں سیاسی جماعت ہیں مسلم لیگ نون سے تعلق ہے تو جو آپ سیاسی میدان میں ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں یہ کرنا چاہیے بالکل بھی اس قسم کے جو حربیں ہیں جو ہتکنڈے ہیں اس کے اقتعی طور پہ کسی بھی صورت حمایت نہیں کی جا سکتی اور ناظرین جو سوشل میڈیا پہ یہ ٹرینڈ اب ایک بار پھر سے شروع ہو گیا ہے اور یہ لوگ ہیں مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے ہمیں کسی غلط فہمی میں اور جو اینا سٹیٹ آف ڈینائل میں نہیں رہنا چاہیے یہ بھی ہمارا ایک تصور ہے کہ ایک پارٹی کے لوگ سب فرشتے ہیں ایک پارٹی کے لوگ سب فرشتے ہیں وہ غلطیوں سے مبرہ ہیں باقی پارٹیوں والے سب کے سب غیر اخلاقی اور بتعذیب لوگ ہیں تو یہ بھی ایک غلط کنسپٹ ہے کئی پارٹیوں میں ہر پارٹیوں میں ایسی لوگ موجود ہیں جو اس قسم کے اقدامات کی ہمیشہ حوصلہ افضائی کرتی ہیں لیکن ہم نے ان چیزوں سے اس ملک کو پاک کرنا ہے یہی وجہ ہے کہ میں اس سبجیکٹ پہ اس موضوع پہ بات کر رہا ہوں چنانچہ کچھ لوگوں کو برا لگتا ہے لیکن جو مجھے درست لگتا ہے میں ہمیشہ وہی آپ کے سامنے بیان کرتا رہتا ہوں جو پانچ دس پندرہ لوگ بھی اگر مجھے سنتے ہیں اگر میری باتوں سے کوئی ایک شخص بھی انسپائر ہو کے اس پہ عمل کرنے لگ جاتا ہے تو میرے خیال میں یہ میری سب سے بڑی کامیابی ہے یہ میری سب سے بڑی اچیومنٹ ہے کہ ایک بھی شخص صرف میری باتوں کی وجہ سے کنونس ہو جائے اور وہ کہے کہ ہاں یہ بات درست ہے ہمیں انہی اصولوں پہ عمل کرنا چاہیے پھر وقت ناظرین آج کی اس ویڈیو میں اتنی گزارشات آپ کی خدمت پیش کرنی تھی پاکستان زندہ بات اللہ حافظ